وہ جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے وہ نصیب بدلنے پر بھی قادر ہے نیکی کرنے کے لیے کوئی لمبی چھوڑی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی بس احساس کی ضرورت ہوتی ہے اگر تحجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تحجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے اللہ ان کی دعائیں سات آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے تو جیسے اللہ نے تحجد کو باقی نمازوں سے جدہ رکھا ہے ویسے ہی اس نے تحجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدہ رکھا ہے اللہ تحجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے موجز ہیں جو کسی کے لیے نہیں اب اللہ ساتھوے سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لٹانے تھوڑی آتا ہے دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا تحجد سے تو نصیب بھی بدل جائے کرتے ہیں اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے مو پھیڑ لے تو غمگین مت ہو کیونکہ ممکن ہے یہ آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ہر اس شئے سے دور کر دے جو میرے حق میں پہتر نہیں لکھی دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو اپنی گھوچ میں لگانے کا خدا کو تلاش کرنے کا خدا کے قریب خدا کے اور قریب ہونے کا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو استغفار کی کسرت رزق کو کھینچ لاتی ہے نظروں کی حفاظت حکمت دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے حیاء اور پاک دامنی خیروں بھلائیاں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا میاثر نہیں ہو سکتا موجزات یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور یاد سکھو کہ دل سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ کبھی رت نہیں کرتا زندگی رکی ہوئی ہے چل پڑے گی سانس بھاری ہے آسان ہو جائے گی دل تکلیف میں شفا پا جائے گا مشکلوں کی آندھی ہے رحمتوں کی پارش ہوگی دعا کریں سبر کریں کن کہا جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہونے کی سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کبھی کسی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا صرف تسلیم کرتا ہے جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہاں سب لوگ اپنے اپنے مفاد کے ساتھ جڑے ہیں تو اللہ کی محبت کی طرف لوڑ جانا آسان ہو جاتا ہے اللہ کسی نہ کسی مسلحت کی وجہ سے ہم سے کچھ چیزیں دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ چیزیں ہمارے لئے تکلیف کا باعث ہوتی ہے لیکن ہم یہ بات تیر سے سمجھتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم تکلیف میں ہوتے ہیں پھر وقت ہمیں آئیستہ آئیستہ سب سمجھا دیتا ہے یقین رکھو اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر لوگوں کے بغیر ہر شئے کے بغیر مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا مصروف تو سب ہی لوگ ہیں کچھ دھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ دھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو جنت تو سب ہی چاہتے ہیں پر کچھ دھک رہے ہیں دنیا جنت بنانے کو اور کچھ دھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو دو مختلف انداز زندگی ہے دو مختلف انجام ہے جب تم اپنے گناہوں کے بوجھ سے گھائل ہو جاؤ دورش پر لکھی اس تحریر کو یاد کر لو اور پلٹاو میری رحمت میرے خضب پر ہاوی ہے اور اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو جتنا تم میں سبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعاوں میں اثر ہوگا وسیلے اللہ بناتا ہے کوئی انسان کسی کے لئے وسیلہ نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ بنا دیتا ہے ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا جب برش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں ایک بات یاد رکھو تمہیں جو کچھ ناممکن لگتا ہے جو کچھ تمہاری سوچ میں کبھی نہیں ہو سکتا وہ سب کچھ اس کے لئے ممکن ہے جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے تحت جو ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے اللہ اللہ سے کرتی ہے تو کمان یقیم میں بدل جاتا ہے اور پھر یقیم سے موجزوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے جن سے محبت کرتے ہو ان کو اللہ کے ساتھ چھوڑ دو تاکہ ہمیشہ ساتھ رہو یہاں بھی اور وہاں بھی بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہچانے والوں سے ڈرو ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے روشنی میں ہر کوئی راہ بتانے کی خواہش رکھتا ہے مگر مزہ تو تب ہے جب کوئی اندھیروں اور مایوسیوں کے دور پہ مشل برطاری کرے جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو کیونکہ انسان کے گناہ اسے بیچین رکھتے ہیں کچھ نیکی آئیسی بھی ہونی چاہیے جو دنیا والوں کو بتانے کا موقع ہونے کے باوجود نہ بتائی جائے اللہ کی طرف سے بھلائی آنے والی ہوگی بس زندگی کی تلخیوں سے خمگین نہ ہو اگر قرآن آپ کا نقشہ ہے تو آپ کبھی بھی اپنا راستہ نہیں کھوئیں گے فضو جوانوں کی طرح کرو نماز بڑھوں کی طرح پڑو اور دعا بچوں کی طرح مانگو